بسم اللہ الرحمن الرحیم اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر سے پاکستان میں چین کے سفیر نوننگ رونگ نے اسلام آباد میں ملاقات کی سی پیک پر ہونے والے جس اسی اجلاس پر بات چیت ہوئی اسد عمر نے سی پیک پر مشترکہ ورکنگ گروپس کی کارکردگی پر اتمنان کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں سی پیک منصوبوں کی رفتار مزید تیز کریں گے سی پیک کے تحت اقتصادی زونز کا قیام اور انہیں پال بنانا ترجیحات میں شامل ہے سی ڈی اے نے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں ایک سو چالیس نجی اور کو آپریٹیو ہاؤسنگ سکیموں کو غیر قانونی قرار دے دیا ان ہاؤسنگ سوسائٹس کے پاس لے آؤٹ پلانس اور این نو سی جمع نہ کرانے کی وجہ سے سی ڈی اے سے منظوری حاصل نہیں کر سکتی ان میں بیس غیر قانونی سکیمیں زون ون زون ٹو اور زون تھری میں ساتھ زون چار میں ستتر اور زون پانچ میں انتیس سکیمیں شامل ہیں پنجاب حکومت کے جانب سے ڈیفنس شاک کی کشادی اور تزین و عرائش کی منظوری دے دی گئی جس پر تیس کروڑ لاغت آئی گی اگست کے آخر میں استمبر کے آغاز میں اس پروجیکٹ کا آغاز کر دیا جائے گا جو کہ ایک سال میں مکمل ہوگا پروجیکٹ کے فنڈز پر مختص کر دیے گئے ہیں سی ڈی اے نے تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران متعدد غیر قانونی تعمیرات مسمار کی اور بتس کنال ارازی واگزار کرا لی چیئرمن سی ڈی اے کی ہدایت پر سی ڈی اے کے انفورسمنٹ ڈائریکٹرٹ نے ظلے انتظامیاں اور اسلام آباد پولیس کی معاونت سے اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف محیم جاری کے دوران متعدد کاروائیاں کی پروپٹی نیوز سے پھلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں